السلام علیکم میرے پیارے ناظرین میں ہوں آپ کا دوست امران ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ہندو لڑکی کا واقعہ بتانے والا ہوں جو مسلمانوں سے اور مولویوں سے سخت نفرت کرتی تھی لیکن ایک روز جب اس کا سامنا ایک مسلمان سے ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ذرا دھیان سے دیکھئے گا ناظرین یہ ہندو لڑکی سوچتی تھی کہ مسلمانوں میں حوص کی بھوک ہوتی ہے اور ہر مولوی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے اس ہندو لڑکی کو اس کے آس پاس کے کچھ ہندووں نے مسلمانوں کے بارے میں بہت کچھ غلط باتیں بتائی ہوئی تھی لہٰذا اسی وجہ سے اس ہندو لڑکی کے ذہن میں مسلمانوں کے لئے نفرت ہی تھی اور ناظرین اس لڑکی کو لگتا تھا کہ مسلمان لالچی ہوتے ہیں اور حرام خوری کیا کرتے ہیں لیکن ایک روز ایسا کیا ہوا کہ اس ہندو لڑکی کے ذہن میں جو کچھ بھی مسلمانوں کے لئے تھا وہ سب کچھ بدل چکا تھا ناظرین آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جس ہندو لڑکی کا واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں وہ مسلمانوں سے بچ کر ہی چلتی تھی اور اس کی کوئی مسلم لڑکی دوست بھی نہیں تھی اور ایلاس کی اتر پردیش کے لکنوں میں رہتی تھی اور ایک کمپنی میں کام کرتی تھی اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ایک روز یہ ہندو لڑکی اپنے دفتر کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور کسی آٹو والے کا انتظار کر رہی تھی اس لڑکی کو اپنے گھر جانا تھا اور اس لڑکی کا دفتر ایک سنسان جگہ پر تھا جہاں پر آٹو رکشہ بہت مشکل سے ملتے تھے لڑکی جو کہ کافی دیر تک اسی سنسان جگہ پر کھڑی تھی اور آٹو کے آنے کا انتظار کرنے لگے بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد اسے سامنے سے ایک آٹو آتا دکھائی دیا اس لڑکی نے اس آٹو والے کو روکا لیکن جیسے ہی وہ آٹو رکی تو وہ لڑکی چونک گئی اور پریشان ہو گئی دراصل اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ اس آٹو کا ڈرائیور ایک مسلمان تھا جس کے سر پر سفید ٹوپی تھی اور اس کی لمبی سی داڑی تھی وہ ہندو لڑکی اس مسلم آٹو والے کو دیکھ کر ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ اس سے اس آٹو میں جانا چاہیے بھی یا نہیں کیونکہ اس ہندو لڑکی کو تو ہمیشہ سے یہی بتایا گیا تھا کہ تاڑی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لالچی حوص کے درندے اور نامکل ہوتے ہیں اس لڑکی نے بہت سوچا لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر یہ آٹو اس نے چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد اس سے دوسرا کوئی آٹو اتنی رات کو یہاں پر نہیں ملنے والا ہے لڑکی سوچ ہی رہی تھی کہ آٹو والے نے پوچھا کہ میڈم آپ کو کہاں جانا ہے اس لڑکی نے ڈرتے ہوئے اس آٹو والے سے کہا کہ اسے سیویل لائن جانا ہے آٹو والے نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈم چلوں گا لیکن دو سو روپے لگیں گے اس مسلم آٹو والے کا قرائے سن کر وہ ہندو لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ صبح تو وہ تین سو روپے میں آئی ہے اور پھر یہ اتنی کم پیسی کیوں لے رہا ہے لڑکی سوچنے لگی کہ داڑی اور ٹوپی والے پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے لڑکی کے مند میں ابھی بھی ڈر تھا تبھی آٹو والے نے کہا کہ اچھا میڈم 180 روپے فائنل ریٹو کا اگر آپ کو چلنا ہے لڑکی نے اب زیادہ نہ سوچا اور جا کر آٹو میں بیٹھ گئی لڑکی کے پاس کچھ سامان بھی تھا جو بہت بھاری تھا اس آٹو ڈرائیور نے اس لڑکی کا سامان اپنے آٹو میں رکھ دیا اور آٹو سٹارٹ کر لی ابھی بھی اس لڑکی کے مند میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ ہی دور چلنے کے بعد اس آٹو ڈرائیور نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا وہ مولوی صاحب کا بیان اپنے موائل پر سن سکتا ہے جو کہ ادھورہ رہ گیا تھا لڑکی نے اس آٹو والے سے بنا بات کی اجازت دے دی آٹو ڈرائیور نے ویڈیو کو شروع کر دیا جس میں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس طرح سے ایک پردہ ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے اور اسی پردے سے ہی لڑکی کی حفاظت ہوتی ہے مسلمانوں اور مولویوں سے نفرت کرنے والی وہ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اس بیان کو سن رہی تھی اپنی پوری زندگی اس لڑکی نے مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا اس نے اسے ہی حقیقت سمجھ لیا تھا مسلمان کے لیے اس ہندو لڑکی کے دماغ میں جو بھی خیالات تھے یہ اسے ہی حقیقت سمجھتی تھی اس ہندو لڑکی کو بس یہی بتایا اور سکھایا گیا تھا اور مسلمانوں سے نفرت کرنی سکھائی گئی تھی یہ ہندو لڑکی اب ایک مسلم آٹو والے کے آٹو میں بیٹھی ہوئی ایک مولوی کا بیان سن رہی ہے مولوی صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے پردہ اللہ کا حکم ہے پردہ ایک عورت کے جسم کا معافظہ ہے جو اس کے چہرے سے لے کر اس کے جسم کے ہر حصے اس کے ہاتھ پیر کو ڈھک کر ہزاروں کی بھیڑ میں بھی اسے محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے پردہ عورتوں کو شیطانی نظروں سے بجاتا ہے اور دیکھنے والے اپنی آنکھیں تک گھما لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی تو شریف ہے پردہ عورت کی عزت ہے سلامتی کا زامن ہے اس کے پاک دامینی کا سبب ہے آٹو میں بیٹھی ہوئی وہ لڑکی سوچنے لگی کہ یہ بیان تو اس کے لیے ہو رہا ہے خلے مجاز کی مالکین یہ لڑکی بھی خلے تن کے جب کپڑے پہنتی تھی تو لوگ اسے چیلو اور کبو کی طرح نوشنے والی نظروں سے اسے دیکھا کرتے تھے اس لڑکی کو لگ رہا تھا کہ اس کی حفاظت کا بھی اب ایک ہی طریقہ ہے بیان ختم ہوتے ہی اس لڑکی کا گھر بھی آ گیا اب اس ہندو لڑکی کے مند میں مولوی اور مسلمانوں کے لیے ڈرنا تھا آٹو والے نے لڑکی کا سامان اتا کر آٹو سے نیچے رکھ دیا لڑکی نے اپنی ممی کو فون کیا اور کہا کہ وہ اس کے بھائی کو نیچے بھیج دے کیونکہ اس کے بعد سامان بہت ہے جو کی بہت بھاری ہے اس کے بعد اس ہندو لڑکی کی ماں نے کہا کہ اس کا بھائی گھر پر نہیں ہے اب وہ ہندو لڑکی سوچنے لگی کہ وہ اکیلے اتنا بھاری سامان آخر اوپر تک کیسے لے کر جائے گی اور تب ہی اس آٹو والے نے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو کیونکہ وہ اس کا سارا سامان اس کے گھر پہنچا دے گا اب لڑکی ایسے میں سوچنے لگی کہ شاید یہ آٹو والا ایکسٹر پیسے کمانا چاہتا ہے لہٰذا وہ سوچنے لگی کہ ٹھیک ہے کچھ پیسے جو یہ مانگے کا میں اسے دے دوں گی اس کے بعد اس آٹو والے نے اس لڑکی کا سارا سامان اٹھا کر اس کے فلور پر اسی کے گھر کے دروازے کے سامنے لے جا کر رکھ دیا لڑکی نے اس آٹو والے کا شکریہ دا کیا اور اپنے پرس سے تین سو روپے نکال کر آٹو والے کو دینے لگی تین سو روپے رکھ کر آٹو والا پوچھنے لگا کہ میڈم یہ تین سو روپے کس بات کے لیے لڑکی نے جواب دیا کہ صبح وہ اپنے دفتر اتنے ہی روپے میں گئی تھی اور اس ڈرائیور نے تو سامان بھی اس کے گھر کے سامنے لے جا کر رکھ دیا تھا اس کے بعد آٹو والے نے کہا کہ نہیں ہماری جتنے میں بات ہوئی تھی بس آپ مجھے اتنے ہی پیسے دے دیجئے آٹو والے کی باتیں سن کر وہ لڑکی چونک گئی اس آٹو والے سے وہ کہنے لگی کہ تم نے اتنے سارے بیگز اتنے اوپر تک چڑھائے ہیں تو کیا تم ان کا محنت نامہ نہیں لوگے آٹو والے نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری اور حلال کمائی کھانے کا ہمارے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور کہا کہ پیارے بندے دوسروں کے مدد کر اور بس میں اللہ کی اسی برکت کو بنائے رکھتا ہوں آٹو والے کی بات سن کر لڑکی کی مسلمانوں کو لے کر جو سوچ تھی وہ بدل گئی اور اس کے مند میں مسلمانوں اور تاڑی ٹوپی والوں کے لیے عزت بڑھ گئی اس کے بعد اس لڑکی نے آٹو والے کو تائے مطابق اک سو اسی روپے دے اور شکریہ کہہ کر اپنے گھر سے روانہ کیا اسی وجہ سے ناظرین حیر مسلموں میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر جو غفلت ہے وہ محض سے ایک ہوا ہے اگر کسی بھی غیر مسلم کو اسلام یا مسلمانوں کے بارے میں جاننا ہے تو اسے پیارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے پڑے ناظرین پیارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لڑکیوں اور عورتوں کے لیے حق کی آواز اٹھائی تھی جس وقت انہیں زمین میں زندہ ہی گار دیا جاتا تھا اور یہی ہمارا مذہب ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے اور ناظرین اگر آپ کو کوئی مسلمان غلط کام کرتا دیکھیں تو آپ بس اس سے ایک مرتبہ یہ بات کہہ کر دیکھیں کہ کیا تمہیں تمہارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے تو ناظرین اگر وہ سچا مسلمان ہوگا تو اسی وقت وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور توبہ کر لے گا اسی وجہ سے دوستو اسلام وہ مذہب ہے جو آپس میں امن اور سکون سے رہنا سکھاتا ہے تو اسی وجہ سے دوستو اسلام کے بارے میں خلط فہمی مت رکھئے گا اسلام پیار کا مذہب ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیجے گا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی بار ایک اور ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں